بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر کلیکس آج کی ہماری ویڈیو ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا فاردی سیٹ آف کینال پٹواری ہے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کینال پٹواری کے سیٹ کے لئے جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا فاردی سیٹ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز لازمی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو انشور کریں کہ بہت چھوٹی چھوٹے منیور سی چیزیں ہیں جو ہم بعد میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے بہت سی مشکلات کا باعث بنتی ہیں اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ کمپلیٹ ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا دیکھیں گے کہ کینال پٹواری کے لئے کمپلیٹ ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تو انہوں نے جو ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا دیا ہے پہنیا پولک سروس کمیشن میں اس میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ سی این آئی سی ہونا چاہیے ویلیڈ سی این آئی سی یا آپ کا جو کمپیٹرائیزڈ آئی ڈی کارڈ ہے اس کے لئے ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو فوری طور پر پہلا کام یہ ہے کہ نئے سیرے سے اپنا آئی ڈی کارڈ اس کو ایشو کروائیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹریکولیشن یا او لیول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یعنی میٹریک کی جو سند ہے یا سرٹیفکیٹ ہے یا ڈگری ہے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تیسرے نمبر پہ جو آپ کے فائنل کوالیفکیشن مانگی گئی ہے اس میں تھوڑا سا کچھ جو نئے بچے نئے سیرے سے ابھی اپلائے کرنا جنہوں نے سٹارٹ کرنا ہے وہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کوالیفکیشن شروع میں مانگی ہے تو اس میں انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنسز کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس کی انٹرمیڈیٹ تعلیم ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنسز میں لیکن فوراں بات دیا گیا ہے کہ ہائر سکینڈی سکول سرٹیفکیٹ اور ایکیویلنٹ سرٹیفکیٹ اس سے سمپل سا یہ ہے سکتا ہے اور کوئی بھی بچہ یہ نہ صرف سمجھے کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنسز نہیں کیا ہوا تو اپلائے سیٹ کے لیے نہیں کر سکتا ہے تمام ایسے کینڈیڈیٹ تمام ایسے بچے جنہوں نے بارہ سالہ تعلیم حاصل کی ہے وہ سیٹ کے لیے ایلیجیبل ہے اور اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو چیز ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈپلوما جو انہوں نے ایم ایم ایس آفیس میں پنجاب ایم ایس آفیس کا ڈپلوما تھری منس کا ہونا چاہیے لیکن اس پر کچھ چیز ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے پہلی چیز جو بہت کلیئر اس میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سٹارٹ ڈیٹ ڈیٹ ہے جو ڈپلوما کے اوپر لازمی مینشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ڈپلوما یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ بعد میں یہ ڈپلوما بنوا لیں گے آپ چل رہا ہے آپ کا ڈپلوما مدباد میں ویلیڈ ہوگا تو لازمی ہے کہ تھرٹی فست تک یعنی جو اس کے کٹ ڈیٹ ہے یہ انڈ ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈپلوما ہونا چاہیے اور اس پر واضح طور پر سٹارٹ ڈیٹ ہے انڈ ڈیٹ ہونی چاہیے اب اس کے بعد بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ یا تو یہ ڈپلوما جو ایمس آفیس میں ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہو آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھتے رہے ہیں وہاں سے آپ کو یہ ڈپلوما ملا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے ان سے بھی یہ ڈپلوما حاصل کیا ہے تو وہ بھی ویلیڈ ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے جب اب اس سے ڈپلوما کی کاپی لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ ریجسٹریشن کی کاپی بھی آپ کو دیں کیونکہ ایٹ دی ٹائم آف انٹریویو صرف ڈپلوما پڑھا 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 کمیشن کے جو آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ریکوائرمنٹس آپ کی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ساتھ میں ریجسٹریشن بھی ریکوائر کرتے ہیں اب ریجسٹریشن کیا ہے ریجسٹریشن ہے جو انسٹریٹیوٹ ہے اس کی ریجسٹریشن اور یہ تین ایسی بوڈیز ہیں جن میں پہلے پہلے کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ آثارٹی ہو یا اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل بورڈ ہے یا تیسرے نمبر پہ ٹیپٹا یعنی گورنمنٹ آثارٹی نے یہ ریجسٹریشن دی ہو یا پھر یہ ہے کہ یہ ریجسٹریشن جو ہے یہ ٹیکنیکل بورڈ نے دی ہو یا ٹیپٹا نے دی ہو تینوں کی طرف سے دی گئی یہ ریجسٹریشن ویلیڈ ہے لیکن ضروری ہے کہ ڈیپلومہ کے ساتھ آپ یہ ریجسٹریشن آف دی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی بھی کاپی کروا لیں اور کاپی کروانے کے بعد اس کو اس کے پرنسپل ادارے کے پرنسپل سے اٹسٹ بھی ضرور کرنا ہے یہ ایک بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے تمام چیزوں کا ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ضروری یہ ہے کہ فارٹی ورڈز پر منٹ یہ آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے اگر آپ کی یہ سپیڈ نہیں ہے تو ابھی سے کوشش کریں کہ یہ سپیڈ بھی آپ کی ابھی سے مینٹین ہو جائے اور اس پر آپ ورک کریں پھر ضروری اور امپورٹنٹ چیزے کو اور جو آپ کے لیے اچھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ون فائیو کے ریشو سے شارلسٹ نہیں کیا جاتا بلکہ دو کریٹیریاز ہیں ون سیمن کے ریشو سے بھی کرتے ہیں ون ٹین کے حساب سے بھی نکالا جاتا ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ ون ٹین کے حساب سے آپ کو شارلسٹ کیا جائے گا اور پھر آپ کا جو شارلسٹنگ کے بعد نیکسٹ فیز میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کے لیے ٹیسٹ ہوگا اور جن کے ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہوگی تو پھر انٹرویو کے مرحلے میں آ جائیں گے انٹرویو کے لیے ہم بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے کر چکے ہیں ہم نے زلدار کے ساتھ بھی ویڈیوز کی ہیں ہم نے ڈیپٹی کولیکٹر کے ساتھ بھی کی ہیں ہم نے پٹواری کینال پٹواری کے ساتھ بھی ویڈیوز کی ہیں اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیان اور ایسیز کے ساتھ بھی کی جائیں اور اس حیرارکی میں جو اوپر افیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی کیا جائیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو کینال سسٹم ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جو ان کے distribution head ہے وہ بھی آپ کو visit کروائے اس کے علاوہ موگا جو ایک بنیادی unit ہے اس کے بھی آپ کو visit کروائیں کہ موگا سسٹم موگے پہ ایک وارہ بندی جو کی جاتی ہے وارہ بندی کیسے کی جاتی ہے وارہ بندی میں پتواری کا کیا رول ہوتا ہے اس کے علاوہ جو revenue department اور canal پتواری جو ہیں revenue department کے پتواری canal پتواری مل کے جو گردابری اب start کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ یا board of revenue initiative پہ تو یہ گردابری بھی آمدیس part ہم آپ کو دکھائیں گے کہ revenue پتواری اور جو canal پتواری کس طرح سے مل کے یہ گردابری کو جنیا initiative ہے اس میں کس طرح سے مل کے یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو taxes impose کیا جاتے ہیں یہ جو taxes sanction ہوتے ہیں یہ کس طرح سے taxes میں ان taxes میں رول کیا ہوتا ہے پتواری کا اس کے علاوہ جو پانی کی distribution یا تقسیم ہے اس میں پتواری کیا رول ہے پتواری کے public dealing کیا ہوتی ہے پتواری کے public کے ساتھ relations کس نویت کے ہوتے ہیں اور کتنی ایک رسپیکٹ ہے جو پتواری کو ملتے ہیں society کے طرف سے یہ تمام چیزیں ہم آپ سے discuss کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں canal پتواری کے تھوہ ان کا department ہے جو department حرارکی ہے ان کے تھوہ ان کے offices میں بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں اس کے علاوہ ریکارڈ دیکھیں کہ پتواری کے پاس کون کون سا ریکارڈ ہوتا ہے یہ maintain کر رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں بھی ہم آپ سے discuss کرنے جا رہے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایک پوری ویڈیو اس پہ بناؤں کہ پتواری کی سیلری سلپ ہم آپ کے پتواری کی سیلری سلپ بی پی ایس ایلیون کی بھی آپ کے لیے اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ ہم discuss کریں گے کہ پتواری کتنی سیلری لیتا ہے سیلری کے علاوہ پتواری کے پاس کون کون سا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی ایسی مرات ہیں جو پتواری کو دی جاتی ہیں پتواری کے پاس کس قسم کا گھر ہوتا ہے جو پتواری کو دیا جاتا ہے پتواری کو آفس کس نویت کا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے فیلڈ میں جب پتواری جاتا ہے تو کون کون سی ایسی مرات اور سہولتے ہیں جو پتواری کو دی جاتی ہیں ان تمام چیزوں پر اپنے آنے والے ویڈیو اس میں ہم discuss کریں گے آج اپنے اتنا خوبصورت اتنا اچھا وقت دیا وقت دینے کے لئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ